بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امین کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رہو کہ آج فریڈے تھا جمعہ کے دن تھا چھٹی تھی تو آج آپ کو ایک میں گاؤں کے ساتھ ایک مزار ہے وہاں لے کے جا رہا ہوں جو اس مزار میں گاؤں والے نے جو دیکھا ہے وہاں جا کر میں آپ کو مکمل تفصیل اور گاؤں والے سے پتہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا تھا اس دربار میں اچھا دیکھیں کہ میں بڑے گھاٹیوں سے گزر کر جا رہا ہوں وہ ہر طرف جھاڑیاں ہیں خوفناک راستہ ہے یہ دیکھیں میرے بیک سیٹ پہ تو یہاں ایک ڈرین تھی پانی والی وہاں سے گزرے ہیں پھر خوفناک جھاڑیاں ہیں ہر طرف مطلب راستہ بڑا خطرناک ہے لیکن میں اس کے بوجود اپنا ایک ذاتی کام بھی تھا چلو میں نے کہا کیوں نہ ہو کہ اپنے دوستوں کو وہ مزار بھی دکھا دوں جو گھون کے سوا تھے اور گھون والوں نے دیکھا تھا اس میں کیا دیکھا تھا وہ وہاں جا کر گھون میں اور اسی دربار میں جا کر آپ کو مکمل ویڈیو دکھیں گے اور اس مزار والے کے متعلق اور انہوں نے کیا دیکھا تھا گھون والوں نے وہاں مزار میں جا کر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اچھا بھی بار ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بلکل بلکل این اسی دربار پہ جو گھون کے قریب تھی جس کا محول اور جس کے متعلق میں نے آپ کو کہا ہے بلکل ہم پہنچ چکے ہیں پہلے سے یہاں بچے بھی کچھ موجود ہیں اور میں جا کر سارا آپ کو ماحول بھی دکھاتے ہیں ساتھ اس کے گون بھی دکھاتے ہیں کہ مقامی سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور یہ بلکل جنگل ویرانے میں ہے لیکن گون اصل میں جنگل میں ہے تو یہ زیری بات ہے یہ بھی جنگل میں ہے کیونکہ بلکل کھنڑات اور خوفنا کی علاقے میں ہے تو بلکل جنگل میں ہے تقریباً کوئی دو ہزار کے لگ بھگ اس گون کی آبادی ہے جس کے ساتھ یہ مزار واقع ہے اور یہ بہت بڑا تاریخی اور پرانا مزار ہے ابھی تعمیر کا کام ابھی شروع کیا ہے لیکن یہ کئی سو ساتھ بلکل جنگل اور پرانے درختوں کے نیچے پڑا رہا تو اب انہوں نے پھر کبریں جو ہیں سنبھالی ہیں کبریں تو بے صحیح پڑی تھی بلکل صاف سترے بلکل صحیح سلامہ نشان پڑے تھے تو ہم پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے دروازے کے بہر جو ہے ایک کبر ہے چھوڑے بیچے بھی کھڑے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اندر دروازہ کھولیں دروازہ کھولیں تو اندر جو چلتے ہیں اندر کا ماحول ہم آپ کو سارا ہی دکھاتی ہیں انشاءاللہ تو یہ اندر دروازہ کا اندر پھر میں آپ کو دکھا دوں تقریباً یہاں کوئی چار سے پانچ کبریں ہیں چار سے پانچ کبریں ہیں تو یہ دروازہ شیخ سلطان چبھو کے نام سے جانا جاتا ہے جو کے پی کے علاقے میں ہے تو اس کی کہانی بڑی ہی عجیب قسم کی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو یہ دوہزار بائیس کی بات ہے جب شدید سلابی ریلے آئے تھے مجھے بھی کچھ نظرہ لگا ہوا ہے کیونکہ آواز تھوڑا ٹھیک نہیں تو یہ دیکھیں کہ چار سے پانچ کبریں ہیں یہ کچھ تین سے چار بھائی تھے انہیں کی تاریخ یوں بتاتے ہیں مقامی ساتھی کہ یہ تین سے چار بھائی تھے اچھا دوستو میں اس دربار میں پہنچ چکا ہوں جو گاؤں کے قریب بالکل ایک مزار ہے اور اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے تقریباً یہ گاؤں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کیونکہ یہ گاؤں کی عبادی تقریباً دو ہزار کے لگ بھاگ ہے تو گاؤں والوں نے کیا دیکھا اور کس دن دیکھا تو یہ سارا میں آپ کو بتانے لگوں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ دربار پہ کیوک ہیں اور یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں اچھا یہ لوگ وہ رکھتے ہیں جن کے جانور بیمار ہوتے ہیں یا کسی کوئی جانور بھی بیمار ہو تو وہ آ کر یہاں اس کو ٹلی ہم کہتے ہیں ہم نے سرے کی میں ہیں اسا ہی کو گھنگرو بھی آ دے ہیں تو بہرحال یہ جو گلے میں ڈالتے ہیں وہ آ کر یہاں رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیارے جانور کو شفا ملے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کرنا اور بتانا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے باقی جو گاؤں والوں نے دیکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک اور بھی محول دربار کے اندر جو ہے وہ بھی دکھا دوں اچھا یہ پڑھے ہیں چراغ یہ بچے جو اٹھا رہے ہیں یہ چھوڑے چھوڑے مٹی کے لوگ چراغ بنا کر یہاں رکھتے ہیں یہ منت مانتے ہیں اور پھر مٹی کے چراغ بنا کر یہاں رکھتے ہیں کہ ہم نے چراغ جلایا ہماری فنان ضرورت پوری ہو جائے تو یہ چھوڑے چھوڑے مٹی کے چراغ پڑے ہیں اور جو گھن والے یہاں رکھتے ہیں جب دور درا سے بھی لوگ آتے ہیں اس مزار پر دوسرا یہ ہار جو کھڑے ہیں سہرے وغیرہ یہ بھی لوگ آ کر یہاں رکھتے ہیں کہ ہماری شادی جلدی ہو جائے یا ہماری پسند کی شادی ہو جائے تو وہ لوگ یہاں آ کر ہار رکھتے ہیں جو گلے میں ڈالتے ہیں تو وہ ہار بھی یہاں کھڑے ہیں سامنے باقی یہ دربار کے اندر کا محول ہے یہاں تین سے چار قبرے ہیں اچھا یہ دربار جو ہے نا شیخ چبہ سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے جو ایک تحصیل پرواغ کے پیکیز لڑی خان کے قریبی گون ہے جسے بھڑکی کہتے ہیں وہاں یہ واقع ہے جنگل میں تو اس کے گون کی آبادی تقریباً دو ہزار کے آس پاس ہے تو یہ شیخ چبہ سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دیکھیں چبہ سلطان اور اسی طرح یہ خلان علام صدیق اور اسی طرح یہ ہے حضرت قبلہ الشیخ اللہ بحش رحمت اللہ علیہ اچھا میں وہ آپ کو گون دکھا دوں کہ وہ آبادی کتنی تھی اور گون والوں نے کیا دیکھا کس دن دیکھا تو وہ میں سارا ہی آپ کو بتانے لگوں سب سے پہلے میں آپ کو گون دکھاؤں دوں دو ہزار کی آبادی ہاں واقعی گون والوں نے دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بالکل حقیقت اس میں کوئی شک والی بات نہیں اچھا یہ پہلے گون دیکھ لیں تقریباً یہ دو ہزار کی آبادی پر مکمل دو ہزار کی آبادی سے لگ بھگ آبادی ہے کافی بڑا گون تقریباً دو ہزار سے بھی زیادہ کی آبادی ہے یہ سامنے مسجد کھڑی ہے اچھا گون والوں نے کیا دیکھا اچھا پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ولیہوں کو بھی مانتے ہیں نہ تو ولیہ کی کرامت کے منکریں نہ ولیہوں کے منکریں کوئی بندہ نہیں ہو سکتا جو مسلمان ہے لیکن ہم اسی طرح مانے ولیہوں کو پیروں کو بزرگوں کو جس طرح اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو ایک تو یہ ہے کہ ولیہ اور پیر وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد آجائے دوسرا جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے قبروں پر جانے کا جو عداب ہے سننا طریقہ ہے وہ بھی ہم سیکھیں دوسرا یہ ہے کہ زندہ پیر کے پاس جانے کا کیا عداب ہیں اور قبروں والوں کے پاس جانے کا کیا عجاب ہیں تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار بائیس کا جو شدید سلاب آیا تھا اس میں کوئی شاک نہیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی قبروں کے نشان باقی رکھتے ہیں تو یہ جو گاؤں ہے یہ دو ہزار بائیس کے شدید سلابی زد میں تھا یقین کریں کہ یہ گاؤں مکمل ختم ہو چکا تھا ایک گھر بھی باقی نہیں رہا تھا میں یوں سمجھو کہ نوے فیصد آباتی مکمل ختم ہو چکی تھی ایک حقیقت تھی کہ اس سکول کی دیوار سے اوپر جا رہا تھا شدید سلابی رہ لیتے تو پانی اس دیوار سے بھی بالکل اوپر جا رہا تھا لوگ چھتوں پہ چڑے ہوئے تھے اس گاؤں کے لوگ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ چھتوں پہ چڑے ہوئے تھے درختوں پہ چڑے ہوئے تھے تو اس مزار اور اس دربار کے قریب پانی نہیں آیا یہ ایک پکی بات ہے کیونکہ ہم اس کے مطلبے ساتھ ہی رہتے ہیں تو باقی یہ دو ہزار کے آبادی میں سے تقریباً اسی فیصد نوے فیصد مکمل گاؤں ختم ہو چکا تھا تو خیر برحال جو ولی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے قبروں کو بھی باقی رکھتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ محول دکھا دیں یہ ہمارے گاؤں کے کوئی چند فاصلے کے قریب ہے شیخ سلطان چبھو کے نام سے جانا جاتا ہے دردرہ سے لوگ آتے ہیں تو اس کی لوکیشن آسان ہے یہ کے پکے کے علاقے میں عزیلہ ڈی ایخ خان تفصیل پروہ کے ایک گوہ بھڑکی کا نام ہے تو وہاں ایک قبرستان میں یہ دربار واقع ہے ہمارا یہ محول اور یہ ویڈیو یہ بزرگوں کی مطلب کرامات یہ آپ کو پسند ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنا اپنے ریک ایزار کامنس سیکشن ضرور کرنا لیک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو حمیہ ناصر اللہ حافظ